نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی حبیبہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجَرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامِ عَقَرٍ وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظيم وصدق رسوله النبی جل آمین المتین القریب وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہ رسالت معاق صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ جھوم کر دروشری پر نجی اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیب قلوبنا محمد بارک وسلم صلات و سلاما علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ قابل مبارک بات آپ سب ہیں کہ زندگی کے ایک حصے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت محبت سجا کر اس محفل کا انعقاد کیا ہے ارز کروں گا لیکن اس نیت سے کہ آپ لوگ اس پر عمل کی کوشش کیجئے عمل کریں گے انشاءاللہ کریں گے شریف گردن نہیں لائیے زبان سے بولیے عمل کریں گے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ عمل کر لیں گے تو امام حسین کے صدقے آپ بھی جنت میں داقل ہو جائیں گے یہ آشورہ جس میں اگر کہا جائے کہ بھائی رشتہ کیجئے بیٹا کا رشتہ بیٹی کا رشتہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں محرم کا مہینہ ہے اس میں رشتہ ہوگا اور لوگ رشتہ نہیں کرتے حالانکہ جائز ہے کر سکتے لیکن نہیں کرتے ہیں کہ امام حسین کے شہادت کا مہینہ ہے اور اس میں ہم بیٹا کا رشتہ کریں گے بیٹی کا رشتہ کریں گے نہیں نہیں اچھا نہیں محرم کے بعد شادی ہوگی لیکن اسی مسلمان کو دس محرم کو کیا ہو جاتا ہے نو دن تک شادی لیا نہیں کیا لیکن دسویں محرم کو آشورہ کے دن گاجہ باجہ ڈائنس بغیرہ شروع کر دیتے ہیں یہ کونسا غم ہے بھائی نو دن آپ نے بچے کی شادی نہیں کی بچی کی شادی نہیں کی امام حسین کے شہادت کا مہینہ ہے کیسے شادی کر لے نہیں کیا اور دسویں محرم کو وہی آدمی میلہ لگاتے ہیں کتنی غلط بات ہے ایک سوال کا جواب آپ دیجئے یہ دھول بجانا یہ میلہ لگانا کیا شرن جائز ہے دھول بجانا جائز ہے بولیے نا سب آدمی جانتے ہیں مسئلہ بھائی خالی گردن نہیں لائیے موز سے بولیے آپ لوگ بھی جانتے ہیں مسئلہ دھول بجانا جائز ہے کبھی بھی نہیں موز سے بولیے نا جبان سے حرام ہے دھول بجانا کیا ہے کیا ہے بھائی آپ لوگ بھی جواب دیجئے دھول بجانا کیا ہے حرام اور حرام چھوٹا مٹا نہیں سرکاری آلہ حضرت فرماتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام یعنی اشد حرام ہے بہت بڑا حرام کبھی بھی بجانے ہیں اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت محبت رکھتے ہیں اور آج تیجہ ہے نا تیجہ کی محفل نہ منا رہے ہیں تیجہ ہے یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ يَمْبَاد ایک جگہ ابھی محنات پر میں ہم تقیر کر رہے تھے کہ تیجہ میں آپ لوگ کہا ایک پرگرام کیے ہیں تیجہ جو ہے نہیں ہے تو تقیر وگر سننے کے بعد بعد میں آگے کہا کہا کہ حضرت یہ منت کی ملا ہے ہم کہا ٹھیک ہے چلو منت یہی نہ مانا ہوگا کہ تیجہ میں ملا شریف کریں گے ہاں تو وہی نہ ہوا بھائی ملا گلا گے جدر جائی وہی بات تیجہ تیجہ کس کا ہوتا ہے جس کا انتخال ہو گیا ہے کی نہیں بھائی ہمارا کوئی تیجہ کرے گا پیر صاحب کا تیجہ کوئی کرے گا موہ ہاتھ پھوڑ دے گا اس کو کیا رہی پیر صاحب زندہ ہے تم تیجہ کر رہا چارم کر رہا چلیس ماہ کر رہا پیٹائی ہو جائے گی اس کی یہ بھی کیا معاملہ ہے کہ امام حسین کو قرآن کہتا جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہو پابندی مردہ کہنے پر پابندی رب نے لگایا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں پروردگار نے لگایا ہاں ان کی زندہی کا تمہیں شعور نہیں ہے لیکن زندہ ہے اور ایک جگہ رب نے اشارت فرمایا زندہ ہے وہ تم مردہ کہنے کی کیا بات ہے گمان بھی نہیں کر سکتے دل میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو اور ہاں ایسے زندہ ہے جیسے تمہیں رزق دیا جاتا ہے ویسے شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے جب وہ زندہ ہے تو پھر زندہ کا تیجہ کیسا چلیس ماہ کیسا بیس ماہ کیسا یہ ہم سنیوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ شیعوں کا طریقہ ہے کہ وہ تیجہ مناتے ہیں بیس ماہ مناتے ہیں چالیس ماہ مناتے ہیں ہم شیعہ کا طریقہ نہیں ہم تو آلہ حضرت کا طریقہ آپ ہم منتے ہیں کہ ہمارے حسین زندہ ہے مردہ نہیں ہے زندہ ہے رزق بھی دیا جاتے ہیں تو پھر ان کا تیجہ چلیس ماہ دس ماہ بیس ماہ منانے کی کیا ضرورت ہے ہاں خراجی عقیدت پیش کرنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت محبت بھرے ماحول میں ہم کو پرورام کرنا ہے تو تیجہ کا نام نہیں دیں گے ہم نام دیں گے تو ذکر امام حسین نام دیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی محفل ہے اس محفل میں آپ چلیے اور اس میں آپ خراجی عقیدت پیش کیجئے اور ثواب حاصل کیجئے کوئی یہ عقیدہ شیعہ کا عقیدہ بہت سے لوگ سنی میں راج ہے جیسے لوگ کہیں گے کہ جنتری دیکھیئے تھا ہم جنتری والوں کے بھی خلاف تھا چاہے وہ نام رکھتا ہے سنی جنتری لیکن سنی جنتری نہیں ہے وہ اس میں شیعہ کا عقیدہ بھر دیا اس میں لکھا ہے فلاں تاریخ کو ساد ہے فلاں تاریخ کو نہس ہے فلاں ساد نہس مطلب ساد نہس اب ہمارے سنی لوگ بھی قرآن شریف پر اتنا سختی کے ساتھ عمل نہیں کرتے ہیں حدیث پر اتنا سختی کے ساتھ عمل نہیں کرتے ہیں لیکن سنی جنتری پر بہت سختی سے عمل کرتے ہیں جھگڑا کر لیتے ہیں لڑائی کر لیتے ہیں سنی جنتری میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن نہس ہے فلاں دن ساد ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس سب کا کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا جھگڑا کرتا ہے سنی جنتری پر بڑا عمل ہوتا ہے تو حضرات آپ کو ہم بتا دیں کہ نہس ساد حالانکہ سنی جنتری ہو کوئی بھی جنتری ہو اس میں لکھتا ہے اوپر میں بعا قائد شیعی مطلب یہ نہس اور ساد شیعہ کا عقیدہ ہے ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو دن بنایا ہے سب دن بہتر رکھا ہے سب دن اچھا ہے سب دن شادی کی اور ہر مہینے میں شادی کی کوئی دن شادی کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے کسی مہینے میں شادی کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے شاہ برات میں بھی شادی کر سکتے ہیں محرم میں بھی شادی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ رمضان شریف میں بھی شادی کر سکتے ہیں آپ ساؤتھ میں جائیں گے تو اکثر و بیشتر شادی رمضان شریف ہی بھی لوگ کرتے ہیں کہ متورک مہینہ ہے اسی مہینے میں بچوں کی شادی کرنے ہم لوگوں کیا یہ ماحول نہیں ہے لیکن غلط نہیں سمجھیں جائز ہے نہیں کیجئے الگ بات ہے لیکن غلط تصور کرنا یہی غلط ہے گناہ کا کام ہے برکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس مہینے کی دست تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ان کی عقیدت و محبت میں ہم آپ پیٹھے اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے نیت یہ کیلئے کہ ہم امام حسین کی عقیدت میں زندگی گزارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت ہے حضرات وہ امام حسین ہیں ان کے فضائل ان کے منعقب آپ سنتے رہتے ہیں جس امام حسین کو میرے آقا نے چومہ ہو محبت فرمائی ہو ایک مقام پر تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں نباسے کو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آنہما دونوں نواسے کو دونوں زانو پر بیٹھائے ہوئے ہیں اور محبت دیکھئے ہمارے آقا اپنے نواسے کو کاندھے پر بیٹھا کے گھوماتے تھے سبحانہ آج اپنے بچے کو لوگ کاندھے پر بیٹھا کے گھومنے میں انسلٹی سمرتے ہیں گیرہ ہوا کام سمرتے ہیں لیکن نہیں مسلمانوں بچوں کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر گھومانا یہ گیرہ کام نہیں ہے یہ میرے آقا کی سنت اور پھر نانا ہو اور پھر کاندھے پر نواسہ ہو تو پھر آؤ اور سونے پر رہا گا جب ہمارے آقا حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو کاندھے پر بیٹھا کے جا رہے تھے تو حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ آنے پہ دیکھا مشکرہ اٹھے رشت کرنے لگے اور پھر عرض کیا نعمر راکیو کتنا بہتر سواری ہے سبحان اللہ سواری کے اتنی بہترین ہے کہ وہ کاندھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن کو مل گیا سواری کتنی اچھی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشہاد پرمایا عمر سوار دیکھا کہ کتنا اچھا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا نعمل مرک سوار کتنا بہتر سواری تم نے صرف دیکھ لیا سوار کتنا بہتر ہے اس کو نہیں دیکھا سوار بھی بہتر ہے سواری بھی بہتر ہمارے آقا کاندھے پہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے آقا کے پشت مبارک پہ حضرت امام حسین آ کر کے بیٹھ گئے حضرات یہاں پر ایک بات آپ کو ہم ذہن نشی کرنا چاہتے ہیں آقا کے پشت مبارک پہ حضرت امام حسین بیٹھ گئے اب آقا اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں کہا ہے کہ امام حسین کو تکلیف ہو جائے گی نوازے کو تکلیف ہو جائے گی سر اٹھائیں گے گیر جائیں گے چوٹ لگ جائے گی حضرت امام حسین کیوں ایک لقجش ایک تھوڑی سی چوٹ آ جائے وہ ہمارے آقا کو برداست نہیں ہے سجدے میں رہے اس وقت تک رہے جب تک امام حسین رضی اللہ تعالی آن اترنے جاتے ہیں اس میں سرا سا دھیان دیجئے توجہ نہ آپ کے پشتے مبارک پہ رہے اس وقت میرے آقا کا خیال کیا ہوگا یہی نہ خیال ہوگا کہ میرے نوازے میرے پشت پر ہیں تکلیف نہ ہو جائے نوازے کا خیال آ رہا ہے نادی کا خیال آ رہا ہے نماز ہے میرے آقا کی میرے آقا کی نماز ہے نماز خشو اور خضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نماز وہ ہے جس میں صرف اللہ کی ذات اور پروردگاری عالم کی عبادت میں محو مصغول ہوا جاتا ہے دنیا کا خیال بندے کے خیال میں دنیا کا خیال بندوں کے خیال میں نہیں آتا بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے خیال میں محو رہتا ہے دنیا وہ معافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے لیکن ایک اتراز ہوگا دنیا پوچھے گی یا رضی اللہ آپ کے پشت پر تو آپ کا نوازہ ہے خیال تو آپ کو اپنے ناتی کہا رہا ہے آپ کے نوازے کہا رہا ہے آپ کے خیال میں بھی دنیا کا خیال آ جائے آپ کے خیال میں بھی دنیا آ جائے آقا آپ کی نماز بھی آئیچی جس میں خیال دنیا کا ہو تو اس کا جواب خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے دے دیا دی حرصت حسین دین پناہ حرصت حسین لوگو امام حسین کی جات کو دنیا نہ کہو بلکہ وہ دین ہے اور دین کے پناہ میرے آقا کے خیال میں دنیا نہیں ہے دین ہے اور ایک بات اور آج جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے حتیٰ کہ عصف علی تھانوی نے لکھا کہ جس کے نماز میں نبی کا خیال آ جائے ماذا اللہ تو وہ نماز خراب ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے ماذا اللہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل حضرات میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں اور خیال کس کا آ رہا ہے ناتی کا ناتی امتی نبی ہے میرے آقا نبی افضل ہے کی امتی افضل یعنی نبی کے خیال میں امتی ناتی کا خیال آ رہا ہے تو نبی کی نماز خراب نہیں ہو رہی ہے اور امتی کے خیال میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے خراب ہو رہا ہے یقیناً نماز خراب نہیں ہوگی نبی کا خیال آ جائے تو نماز مکمل ہو جائے گی ہمارا ایمان دروش شریف پڑھ رہا ہے اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد نام لیا جائے خیال نہ آئے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے خیال تو آئے گا جیسے ہی نام لیا جائے گا معانا مبارک صاحب معانا مبارک صاحب کا پورا نقشہ ذہن میں آ جائے گا نام لیا جائے گا معانا امتیاز صاحب کا ان کا پورا نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے یقیناً میرے نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو سمجھئے اس کی نماز مکمل ہو جائے گا بادل نہیں ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ درجہ ہے ایک مقام پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جنازے میں گئے اور واپس ہوئے تھک گئے راستے میں بیٹھ گئے صحابی رسول ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے زیادہ تر احادیث مروی ہیں بہت سے حدیث جتنی حدیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں اتنی حدیثیں کسی اور صحابہ سے مروی نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک کو ساف کرنے لگے مٹی صاف کرنے لگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ یہ کیا کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے مٹھی صاف ہو جائے گی بعد میں کر لیں گے آپ چھوڑ دیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور اے میرے حقہ کے نوازے قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قسم خدا کی آپ کے مرتبہ کو جتنا میں جانتا ہوں دنیا نہیں جانتی ہے اگر دنیا جان لے تو آپ کے قدم کو نہیں صرف آپ کی ذات کو اپنے قدر پر اٹھا کر گمائے گی آپ کا مرتبہ عالی ہے آپ کا مرتبہ وسیع ہے آپ کے تقدش کو رب کائنات نے بڑا عالی کیا ہے وہ امام حسین اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہے حضرات فضائل و منعقی بہت ہے بہت ہے اتنے ہے کہ ہم لوگ پوری زندگی بولیں پھر بھی ان کے منعقی کو نہیں بیانا کر سکتے بسیتنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یشہاد فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور ایک مقام پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محرش کر رہا تھا کہ دونوں جانوں پر حضرت احمام حسن احمام حسن کو بیٹھائی اور پیار و محبت فرما رہے ہیں پیار کرتے ہوئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا رب کی بارکاہ ہمیں عریضہ پیش کیا اللہم انی احبوہما فا احبوہما اے اللہ ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں ان دونوں سے پیار کرتے ہیں فا احبوہما اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما میں بھی محبت کرتا ہوں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں مولا تم بھی ان دونوں سے محبت فرما اتنا ہی برواق ختم نہیں آج جو ہم ان کی عقیدت میں بیٹھے ہیں محبت میں بیٹھے ہیں ہم لوگوں کو بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقام پہ یاد رکھا اور ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ مہا اپنے عمتی کو یاد دیا ہے اللہمہ انہی احبوہمہ مولا ان دونوں سے پیار کرتے ہیں فاہیبہمہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما واہیبہ میں یحبوہمہ اے مولا ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرنے والے ہیں سبحان اللہ قیامت تک کے لیے جو لوگ امام حسین سے عقیدت رکھنے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں آقا نے سارے ساروں کے لیے دعا فرما دی کی مولا حیامت تک جو بھی ان دونوں سے پیار کرنے والے ہوں گے تو اپنی بارگاہ میں اسے اپنا محبوب آج مسجد میں بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت میں بیٹھیں حضرات لیکن ایک بات کہیں گے جو کچھ لوگوں کو خراب بھی لگ جاتا ہے خراب لگتا ہے لوگوں کو اس لئے کہ حق بات کروی ہوتی ہے اور کروی دواب پینے سے ہی بیماری ختم ہوتی ہے خجلی ختم ہوگی جب پتی چرہتا پیجے گا تب نیم کا پتی پیجے گا تب نیم کا چھلکا پیجے گا تب نہیں تو خجلی ختم نہیں ہوگی چھوڑ دیجئے گا پھینک دیجئے گا تو خجلاتے رہیے گا کروی بات پر عمل کرنا چاہیے اگر وہ سچ بات ہے امام حسین سے عقیدت ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے کہ امام حسین ندی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت محبت ہے جلسہ کیے ہیں جلوس کیے ہیں یہ سجائے ہیں فکچہ بیلوم جنڈا جنڈی ماہ اکتائی علماء قبلہ سب اچھی بات ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ فرض کو چھوڑ کر اور نفل کی کسرت کرے نفل کو عدا کرے تو اس کے نوافل قبول نہیں کیے جاتے ہیں رمضان کا روزہ نہیں رکھے کوئی اور محرم الحرام کا روزہ رکھے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ رکھنا فرض ہے اس کو چھوڑ دے اور شعورات کا روزہ رکھے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا ذلیجہ کا روزہ رکھے ایام بحث کا روزہ رکھے روزہ قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ پہلے فرض کی ادائیگی ہے تب نفل کی قبولیت ہے فرض سے اس کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے اور نوافل سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا لیکن فرض کو چھوڑ دیا نوافل کو عدا کیا تو اس کے نوافل عدا نہیں ہوئے مقبول نہیں ہوئے اسی طریقے سے امام حسین کی عقیدت میں محبت میں جلسہ کرنے والوں سجانے والوں فرض یہ ہے کہ امام حسین نے اس جگہ پر بھی اپنے سردہ کو نہ چھوڑا جہاں قتل گا ہے اس حالت میں بھی نماز کو ترک نہ کیا ان سے عقیدت و محبت اگر واقعی رکھتے ہیں تو پہلے نمازی بنیں گے پھر امام حسین کا نام اکھارہ بنانے والوں کی کمیٹی بہت ہے جلسہ کرنے والوں کی کمیٹی الگ ہے بہت کمیٹی بنتی ہے لیکن میں کہتا ہوں لوگوں ان کمیٹیوں کو چھوڑو تحریک سلات کمیٹی بناو خود بھی نمازی بنو اور ایک کمیٹی بناو جس میں لوگوں کو جوڑ جوڑ کر مسجد کو بھڑو اور نمازی بنو ایسی تحریک کی ضرورت ہے ایسی کمیٹی کی ضرورت ہے جس میں دین کی خوب پرچار ہو نماز بڑھتے نہیں ہیں بڑھ کی بڑھ کی پگڑی نہیں پگڑا بات کر کے جلسہ کا صدر بن کر کے سٹیچ پر پہت جاتے ہیں پہلے نماز پڑھو جناب پھر آپ جلسے کا صدر بنیے جلسے کی صدارت کرنے سے جلسہ کا صدر بن جانے سے کچھ نہیں ملے گا اکھارے کا خلیفہ بننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پہلے نمازی بن جائیے پہلے متقی بن جائیے پگڑی نہیں بھی باتیں گے تو قیامت میں آپ کے سر پر پگڑی بات ہی جاتے ہیں پہلے نمازی بن جائیے امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشان یہ ہے کہ نماز پڑھو اور ہمارے لئے انہوں نے میدانی کربوبلا میں جان دیا بیٹوں کو کٹوایا ہے اپنے گھر کے لئے نہیں زمین جائدہ کے لئے نہیں ہمارے لئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹایا گھر کو لٹایا ہمارے لئے کہ ہم بھی جنتی بن جائے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جات آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں سبحانہ ہم لوگ کا بڑیہ جنت میں نہیں جائی سرکار نے فرمایا سرکار بھی کبھی کبھی بزاہ فرماتے تھے بہت سی روایت ہے بڑیہ جنت میں نہیں جائے گی رونے لگی چیلانے لگی باپرے ہمارا کیا ہوگا ہم تو آقا سے محبت رکھنے والے ہیں روتے ہوئی آئی آقا کو برداست نہ ہوا ارشاد فرمایا کہ بڑیہ جنت میں نہیں جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی آدمی کو قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جائے گا تو بڑی ہو یا بڑا ہو بچہ ہو ان کو جوان کر کے تب جنت میں داخل کیا جائے گا بڑا جنت میں کوئی نہیں ہوگا نہ بچہ ہوگا سب کو جوان کر دیا جائے گا اور سب کی عمر یقصہ سب کی شکل برابر کوئی کالا کوئی گورا یہ سب کچھ نہیں ہوگا لباس سوڑا فرق ہے لیکن جنتیوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ ہمارا لباس ادنا ہے کسی کا لباس عالی ہے دیکھنے میں سب یقصہ اور برابر محسوس کیا جائیں گے لیکن فرق ہوگا لباس میں درجے کے اطبال سے تو بڑھے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے جو بڑے ہیں وہ دنیا میں ہیں آخرت میں تو وہ بھی جوان ہو جائیں گے جنت میں جائیں گے اور یہ کہا جائے کہ سب کے سردار جو جنت میں جانے والے ہیں سب کے سردار امام حسن امام حسین اب آپ بتائیے کہ گاؤں کا کوئی سردار ہو یا قوم کا سردار ہو محلے کا سردار ہو تو ہر آدمی کی خواہش ہوئی ہے کہ سردار صاحب کو رازی رکھا جائے ہے کی نہیں ہر آدمی تو نہیں سردار صاحب اکڑ کے بھی بول دیتے ہیں بگڑ کے بھی بول دیتے ہیں تو آدمی پردار سردار صاحب حتیٰ کہ بھوج بات ہوتا ہے تو ایک دیکچی گوشت سردار صاحب کو الگ دیا جاتا ہے کہ خوش رہی ہے سردار صاحب آج کل سرداری یہی گوشت کی ہوتی ہے اور کچھ چھو نہیں بھارے گار سردار صاحب ہوں گے تو ناراض نہیں ہو جائے گوائی پون ہے سردار تو جنت میں سردار ہے امام حسن تو ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ اپنے کردار سے اپنے آپحال سے اپنے کام سے امام حسین کو خوش کیا جائے امام حسن کو خوش کیا جائے قسم خدا کی جس سے امام حسین خوش ہو اس سے مدینے والے آقا خوش ہو جائیں گے اور جس سے مدینے والے آقا خوش ہوں گے اس سے پروردگارِ عالم خوش ہوگا پھر معاملہ یہ ہوگا کہ تم سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے بولینہ بھائی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رسول اللہ کے ہم لوگ ہیں ڈھول بجا کر کے ڈھول بجا کر کے رسول اللہ کے ہو جائیں گے خود فات کر کے رسول اللہ کے ہو جائیں گے صرف ڈھول بجانا ہی حرام نہیں ہے ڈھول بجانے والوں کا ساتھ دینا بھی حرام ہے تازیہ بنانے والے ہی گناہ گا نہیں ہے تازیہ بنانے والے کا جو سہیوک کرتے ہیں وہ بھی گناہ گا اس لیے کہ رب کائنات کا فرمان ہے لا تعاونو على الاسم والودوان گناہت جو کرتا ہے اس کی تم رہنمائی نہ کرو اس کی مدد نہ کرو بلکہ اس کی مخالفت کرو اس کی مخالفت اگر کرو گے تمہیں سواب دیا جائے گا اس کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ایسے ہی جزا اس کو جو ایسے ہی جزا تم کو جانی دونوں برابر ہو جاؤ گے کوئی اگر چوری کرنے کے لیے چلا اور آپ بتا دیجئے گا گیٹ ادھر سے کھولے گا جائیے جائیے چوری تو آپ نہیں کیے لیکن چور کو راستہ بتا رہے ہیں گناہ گار آپ بھی ہیں کوئی شرابی شراب پینے والا ہے نفرت آپ کرتے ہیں لیکن شراب پینے والا کہے گا کہ تاری دکان کدھر ہے راستہ آپ نے بتا دیا گویا آپ نے اس کی مدد کی گناہ گار آپ بھی ہیں گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں سیوک کر رہے ہیں کتنا گناہ اس کا ہوگا اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ہوگا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک اندھا عدوی ہے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے مسجد تلاش کر رہا ہے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا مسجد کے گیٹ تک پہنچایا سب تک لاکر کھڑا کر دیا قسم خدا کی اندھا نماز پڑھے گا کتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی دے نیکی پر آپ نے مدد کی تو میلا وہ لوگ لگاتا ہے اور ٹوپی داری والے بھی میلا میں جاتے ہیں کہے بھوہ کے لیے ملائی بھوہ کے لیے جلے بھی اور لائی لانے کے لیے مری لانے کے لیے تو رہے ہم کہتے میلا گم نے بچہ پریشان کیا تھا یعنی بچہ پریشان کیا تو آپ میلا چلے گئے اور ہمارے آقا مدینہ سے ناراض ہو رہے ہیں وہ آپ نے نیک خیال کیا بچے کا خیال نہیں کیجئے اپنی شریعت کا خیال شریعت کی پارداری کیجئے میلا میں نہیں جائیے چھ میلا میں نہیں جائیے اس دن دو گروپ ہے ایک تو میلا جانے والا ہے ایک مسجد میں بیٹھ کر آنسو بہانے والا ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا ہے آپ اس دن مسجد میں بیٹھ جائیے مسجد میں نہیں بیٹھتے ہیں تو گھرے میں بیٹھ جائیے پورے پریوار کو لے کر کے اور سب کو بیٹھا کر کے اور کہیے کہ قرآن شریف کی عالتِ لاوت کرنا ہے آج روزہ رہنا ہے آج کے دن ہمیں اپنے جنتی سردار کو خوش کرنا ہے کہ اگر وہ خوش ہو گئے تو وہ جنت میں جائیں گے ساتھ میں ہم بھی ان کے غلام بن کر جنت اس لیے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے یہاں سدھار ہوا ڈھول تاشا نہیں بجائے نہیں بجائے اللہ تعالیٰ حجائے ستا فرمائے کوئی بجائے ہوگا تو لیکن بجانے والوں کا ساتھ نہیں دیجئے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا سوچئے آپ سوچئے کہ وہ پیسہ جو باجہ میں آپ نے دس ازار بیس ازار سجانے میں آپ نے لگایا ہوگا سوچئے وہ دس ازار روپیہ آپ کا چلا گیا پانی میں چلا گیا گناہ ہو گیا آپ کو اگر وہی اکھارہ کمیٹی والا یہ سوچ لیتا یہ دماغ لگا لیتا کہ ہمیں پڑتی میں نہیں جانا ہے پیٹھیا پر نہیں جانا ہے اکھارہ نہیں بنانا ہے باجہ نہیں بجانا ہے ہاں چندہ کرنا ہے امام حسین کے نام پر مسجد میں ٹائلز لگا دینا ہے سبحان اللہ تو کام آپ کا اچھا ہوگا کمیٹی بھی آپ کی بچ گئی پیسے کا استعمال اچھا ہو گیا پھر مسجد میں ٹائلز لگ گیا تو مسجد میں ٹائلز لگانے سے آپ جنت میں محل بنائے جانے کے قابل وہ کام کیجئے کمیٹی رکھئے توڑیے نہیں کمیٹی کو لیکن کمیٹی سے اچھا کام بہتر کام سندر کام نمازی بنانے کا کام کیجئے آپ ایک دو تین چار پانچ آدمی نمازی بن جائیے اور پھر کمیٹی میں اس طرح نمازیوں کی قصرت پڑھائیے انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہیں کہیں منا کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب نہیں کیجئے یہ خورا پات ہے لاتھی کائے کھلتے ہیں یہ تلوار کلا بھارتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شان ہم کو دکھانا ہے یہ تلوار سے شان دکھائیے گا یہ ہم جو ہے شان دکھاتے ہیں تو لوگ ڈڑھ کے رہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو بہت طاقت ہے یہ ہے وہ ہے لیکن نہیں کہیں ہے لکھا ہوا جو اپنے تلوار سے شان دکھائیے ماشاءاللہ مقرر جیسان تشیف لیا کہیں ہے جو لکھا ہوا ہو جو تلوار دکھا کے شان ہمارے اسلام تو وہ ہے کہ تلوار سے لاتھی سے یا بندوق سے ہمارا اسلام نہیں پھیلا ہے ہمارا اسلام تو اخلا کے مصطفیٰ سے پھیلا ہے حضرت خازہ قریب نواز ہندوستان تشیف لائے تو آپ ہاتھ میں بندوق لے کر نہیں آئے لاتھی تلوار لے کر نہیں بلکہ اخلا کے مصطفیٰ لے کر آئے اور پھر آپ ایک جگہ بیٹھ رہے پورے ہندوستان میں اسلام کو پھیلا اور آج لوگ لاتھی سے اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے لاتھی سے کسی کو مروب کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتے رب کا اعلان ہے انتم العالہ نائن کنتم مومنین رب نے فرمایا کشوٹی دیا لوگوں بلند ہونا چاہتے ہو اوپر ہونا چاہتے ہو بلندی کو دیکھنا چاہتے ہو برطری کو دیکھنا چاہتے ہو لاتھی کی ضرورت نہیں ہے تلوار کی ضرورت نہیں ہے اے لوگوں اگر تم برطری چاہتے ہو تو تم سچے پکے مومن ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ اخلا کے مصطفیٰ کو اپنا لو کردار مصطفیٰ کو اپنا لو کردار مصطفیٰ تمہارے اندت جب تک رہے گی اس وقت تک تمہاری کامیابی رہے گی اور تم آسمان کو چھوٹے ہوئے چلے جاؤ گے اس لیے میرے ملت کے نوجوان حسینی ہیں تو حسینی اصلی بنی ہے سب سے پہلے نمازی بن جائے گی سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دکان کے پیچھے دشمن لگے پہے ہیں لیکن ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑا ایک وقت کی نماز حتیٰ کہ حتیٰ کہ نماز کی حالت میں آپ کو ان ظالموں نے شہید کیا اور آج کہتے ہیں کہ بھائی دکان میں فرصتیں نہیں ملتی ہیں کام سے فرصتیں نہیں ملتی ہیں نوجوانوں سے میں بالخصوص مجارش کروں گا کہ آپ خود نمازی بنیے اور اپنے کمیٹی میں پیسہ والوں کو نہیں لائیے جو نمازی ہے اس کو اپنے کمیٹی میں سامنے کامیاب ہو جائیے گا کامیابی کوئی نہیں دے گا کامیابی دینے والا پرورتی کاری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کی توفیق اطاف ملے گا روح کو سکو ملے گا قلب کو قرار حسین انتیقی نیٹورپ میں ہے ناتوں کی بہار آپ کے گزارش ہے کیجئے سبسکرائب اور گھنگی دبا دیجئے عاصف حسین بابو کی مہنہ کو کر دیجئے قبول کیوں علماء شورا کی ہے اس میں کلالیں ناتوں تو پھول